بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھیں تو یہ دیکھیں جی میں آج بنا رہی ہوں فش فش فرائی تو یہ میرے پاس ٹو کیجی فش ہے جو کہ میں نے اس کو رات کو نمک اور لیمن لگا کے پورا اوور نائٹ رکھ دیا تھا اس کو تو یہ دیکھیں جی صرف نمک لگایا تھا میں نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے تو نمک اور لیمن لگا کے تو یہ میں نے اوور نائٹ کے لیے رکھا ہے اب اس کو ہم مسالے لگاتے تقریباً اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم مسالہ لگا کے رکھیں گے اب اس میں ڈال دیتے ہیں کلے برتن میں تو جی ہم اس میں تھوڑا سا اور لیمن ڈال دیتے ہیں میں نے املی بھی کچھ لوگ ڈالتے ہیں لیکن میں املی نہیں ڈال رہی اس میں میں اس میں صرف لیمن یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی سمیل جو ہے نا وہ نہیں آ رہی یہ میں نے ایک لیمن اور ڈال دیا اس میں اب اس میں میں یہ کٹا ہوا لیسن ادرک وہ ڈال دوں گی یہ میرے پاس کالی مرچ اور زیرہ یہ میں نے پیس لیا اس کو میں نے توے پہ بھون کے اور اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے تو اس کے بعد اس کو ہم استعمال میں لائیں گے یہ دیکھیں کالی مرچ اور زیرہ سکہ دھنیا یہ ڈال دوں گی یہ تقریباً ایک بڑا چائے کا چمچ یہ فش مسالہ ہے میرے پاس وہ ڈالوں گی اس میں یہ اجوائن ہے یہ مسل کے ہاتھ سے آپ نے میں میں تھوڑا چلی سوس ڈالوں گی اور اس میں یہ سویا سوس ڈالیں گے میں بلکل تھوڑا سا اس میں نمک ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی تو جس حساب سے مجھے یہ کم لگے گا یا زیادہ ہوگا تو پھر وہ بلکل میں نے تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کیا ہل دی جائے گی جی اس میں تھوڑی سی سرکھ مرچی ڈالیں گے اس میں اب ان سب کو ہم نے اس کے اوپر کوڑ کر دینا ہے اب ان پیسوں کو ہم اس طریقے سے اس میں رکھ دیں گے اور تقریباً اس کو اور مزید ہم نے تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہے اچھے سے رچ بچ جائے اس میں تو پھر ہم اس کو فرائی کریں گے تو تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رہ دیں گے پھر اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے ملتے ہیں جی تین چار گھنٹے کے بعد تو جی دیکھیں جی بیسن میں نے تھوڑا سا لے لیا اور اس پہ ہم تھوڑا زردہ کلر ڈال دیں گے اس سے زردہ کلر اچھا سا آ جاتا ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں یہ اپشنل ہے تو یہ دیکھیں جی فش جو ہم نے رکھی تھی میرینیٹ کر کے ماشاءاللہ سے اس میں کشو بہت پیاری آ رہی ہے اب اس میں تھوڑی سی میٹھی ڈال دیں گے اور اس میں یہ جو ہم نے بیسن گھولا ہوئے وہ سارا اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے ہم نے نکس کر دینا ہم نے کم رکھتی لیا ہے تو پہلے ہم اس میں ہم نے فش کو فرائی کر کے آنچ بلکل ہم نے کم رکھتی لیا ہے تو یہ دیکھیں جی ماری فش تو یہ دیکھیں جی یہ فش ہماری تیار ہو گئی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خستہ بنی ہے بہت مزی کی بنی ہے تو اگر یہ ریسیپی آپ کو ہماری پسند آتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمرس باکس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگتی ہے اور ایک پیارا سا کمرس بھی کیا کریں اور لائک لازمن کیا کریں اور ویڈیو ہماری فل ووچ کیا کریں آپ ہماری ویڈیو کو فل ووچ نہیں کرتے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پلیز آپ کینڈلی ہماری ویڈیو فل ووچ کیا کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ